عبرت پکڑنی چاہیے آج ہمیں بحروب نگر سے جوائن کیا ہے بدنامے زمانہ ڈرگ لارڈ پابلو اسکوبار نے ہیلو میستر ویسی شاہ لاتا اپلومو واہ 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 آپ نے تو بڑا کیریکٹر کنسیف کیا بھائی نہ کرتا تھے میری برسے نے جو نہیں بگر یہ جو تاریخی جملہ تھا اس کا پابلو اسکوبار کا اور پیٹ لائن تھی اس کی یہ اپنی گفتگو کا آغاز ہی یہی سے کرتا تھا کبھی پلاتا اوپلومو اس کا مطلب یہ تھا کہ یا تو میری آفر قبول کر لو سلور یا پھر گولی لیٹ یہ دیسنا پیجابی دی مسال بھی کیے روٹی کھانے ہی ہے دھانے جانے ہاں تو پوری دنیا کے کریمنلز کچھ معاملات میں ایک ہی جیسا سوچتے ہیں اے میری سکورٹی گار نے کو کبوتر پھڑ لی مشینہ نہیں یہ کون ہے کون اے پوپائے آیا جاں سے لے رہی اچھا پوپائے تو آپ کا ہٹ مین تھا نا بڑا سفاک آدمی تھا دو سو پچاس افراد دو سو پچاس افراد کو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے مارا تھا آپ کے لئے وہ انہیں بندے ماتے مرد سے بھی نہیں یہاں تک کہ پابلو نے اپنی ساپ کا جو محبوبہ تھی اس کا مردر بھی اسی سے کروایا تھا وہ میری محبوبہ نویں مار دائی اور یہ اتنا سفاک آدمی تھا کہ اپنی ساپ کا محبوبہ سے جب اس کا اختلاف ہو گیا تو ایک موقع پہ میڈیکل کا ایک معاملہ ہوا جس میں اس کا آپریشن ہونا تھا اندازہ کریں آپ اس نے اپنی ساپ کا محبوبہ کا وہ آپریشن بغیر انستیزیا کے کروایا کس قدر عذیت پسند انسان تھے یار تو ہاں میں بہت عذیت پسند تھا عذیت میں نے پسند تھا کئی اریا اپنے ہم زخم لائے نہیں خون بغ رہا ہے اور میں انجوائی کر رہا لیکن باش میں بیک ہوں گے ایسا پسند تھا میری اسٹری دیتا سی پڑی ہو نہیں ہے ہاں انیس سو اننچاس میں آپ پیدا ہوئے اچھا دیکھیں یہ بھی ناظرین ایک بڑی اہم بات ہے کہ جب ہم تاریخ کے اس قسم کے کرداروں کا مطالعہ کرتے ہیں جن کا کسی بھی حوالے سے اپنے مخصوص علاقے میں مخصوص دور میں امپیکٹ رہا ہے نیگٹیو اور پوزیٹیو میں اس وقت اس کی بات نہیں کر رہا مگر اس مطالعہ کے دوران ایک چیز اُبھر کر ضرور سامنے آتی ہے کہ لوگ اچھے ہوں یا برے کہیں نہ کہیں معاشرہ ہی ان کی تشکیل کیا کرتا ہے اچھے لوگوں کے عامال کا کریڈٹ کہیں نہ کہیں معاشرے کو ضرور جاتا ہے اسی طرح سے برے لوگ بھی کہیں نہ کہیں معاشرہ ہی پروڈیوز کرتا ہے اب پچاس کی دہائی میں آپ کا ملک کولمبیا ایک پلٹیکل ٹرمائل سے گزر رہا تھا جو کچھ میں اتھے بیکیا میرے دماغ خراشاں پہ گیا ہر پاس خون لاشاں کو باؤں ادھر پہی کو لات ادھر پہی سیر ادھر پہ ہے پچ پچ کیوں تو لنگ کے دن ہی لے گیا یہ پابلو ملکل ویسے ٹھیک کہہ رہا ہے میں ایڈا پابلو نہیں کہا پچاس کی دہائی کا جو کولمبیا کا دور ہے اسے کولمبین زبان میں کہائی لا وائلنسی آجاتا ہے ملکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جسی اور اس کا لٹرل میننگ کیا ہے لٹرلی اس کا میننگ ہے وائلنس یعنی تشدد اس عرصے میں تقریباً دو لاکھ کولمبینز مارے گئے تھے دو لاکھ لاشاں ویکے نارمل بندہ پیدا ہو سکتا ہے اچھا یہ پیدا ہوا تھا ایک کسان اور ایک ٹیچر کے گھر میں والد اس کا کسان تھا اور ماں اس کی پڑھاتی تھی سکول میں ہمیں ٹیچر ابو کسان اے پابلو بھائی مال میں تھی شیر کہنے لگ بیاں چاہا آپ نے افتداء کیسے کی جرائم کی میں سگرٹ بیجنا ہونا سا جالی اسکور میں ہوگی تو سی اچھا چلیں اور کیا کیا کرتے تھے آپ افتداء میں آپ نے جالی سگرٹس بیجنا شروع کی ہے پھر اس کے بعد لوٹری ٹکٹس اس میں بھی جالسازی شروع کی یہ چیزیں نا آپ کی شخصیت کا مستقل حصہ تھی دو نمبری جالسازی بریف تھا پہادر تھا مگر دو نمبر تھا چیڑا تین سال تھی عمر جو لاشوں جو لنگنڈے ہیں وہ بریف نہیں ہوئے گا اور پھر آپ نے گاڑیاں چوری کرنا شروع کیا ساری سٹوریز ہے تا انہوں پتا ہے تو اسے میرے سیکیورٹی آلے دنی خرید لے اور پھر تقریباً بائیس سال کی عمر میں یہ ملینئر ہو چکا تھا میں ملینئر اور پاکستانی روپیس چا نہیں دولرز وہ تو تاڑی ذہن چھو بے پیپندرہ وی لکھ میں لے کے آسکر بن گیا ایسکو بار وہ پیسہ جدکل ہو بے ہو پاوی آسکو بار بنے چوک بار بنے سیاست دار بنے جب محصوف کو آگے چل کے سیاست کا شوق بچ رہایا تھا کولمبیا کا صدر بننا چاہتا تھا یہ اور جب اغوا براہ تاوان کا سلسلہ اس نے شروع کیا تو ابتداء میں ہی اس نے بارہ بارہ کروڑ روپے تاوان وصول کیا لوگ میں کہا پہلی دیڑی پہ ڈیل ہو بھونی اچھی ہووے نا محاملہ ٹھیک ہو دیرے جواب نہیں دے رہے کس چیز کا کس بات کا جواب لٹو کے بلومو میں آپ کو کیا یعنی کہ فیور دے سکتا ہوں مجھے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ پلٹو پلومو میں ہم ہی رات میں میرے کو ایک پلٹو لالو نہیں دے پلومو لے واپس آج ہو جو نا سرگودیوں بندیں مغوالے تو آٹھے تو وڈیاں مچھاں نہیں یہ صحیح کہہ رہا ہوں اچھا دی اچھا دی اچھا دی کوئی کاٹے گئے ہیں چلو میں اپنا پلٹو پلومو واپس آج دے اچھا پابلو کو فوٹبال کا بہت شوق تھا ہاں میرے ڈونا کے ساتھ ان کی ایک ملاقات کا بڑا تذکرہ آتا ہے اور مختلف رائے ہیں کچھ یہ کہتے ہیں کہ بھی رابطہ تھا کچھ حوالوں میں آتا ہے کہ ایک جگہ ملاقات ہوئی کسی آفس میں تو پابلو نے میرے ڈونا سے کہا کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں اس کے بعد شام کو پارٹی میں انوائٹ کر لیا وہ دنگ رہ گئے کہتے ہیں ہوجی پارٹی میں نے بیونے بھی نہیں بکھی ہاں میرے ڈونا نے ایک مرتبہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ پابلو کی پارٹی میں جو لڑکیاں میں نے دیکھی اس رات ایسا حسن میں نے ساری زندگی نہیں دیکھا کدھی ٹائم ملے تھے تشریب لیاو مہدھوری بلو آجنگے مہدھوری تو کچھ نہیں ایک کلاس اور سے کیا مزہ آ رہا کلمبی نسینہ بیٹھی ہوں اور آپ کو مشہرہ چل رہا اور میں کمہ بھی روک دیو تو دوسری نہ روکو جنہ حسن سے تو اسی تی دن بھی شہرہ کرنا سے ارے واہ تو میرے ڈونا بھی آ گیا اے گلتی نہ میسس میرے ڈونا آ گیا نہیں یار یہ مل تو رہا ہے میرے ڈونا سے اوہ تیرا خانہ خراب ہو جائے میں میرے ڈونا نے بلایا سی ہے ایسا کو میلے ڈونا آ گیا اچھے کوکین کے اس کو بھی بہت شاوٹ تھا اے نو یہ تو جہاز بن جانتا سی پورا اچھے اس کو تو اتنا شوق تھا کہ یہ بھی کمال آدمی تھا یار پلئئر تو خیر یہ ہے کیا کہنے کیا یہ پلئئر تھا مگر موصوف رشیہ کا جو آخری ورلڈ کپ ہوا ہے اس میں ایک میچ کے دوران ڈرگز لے رہے تھے اور اس کے ساتھیوں نے کیا کیا کہ چلتے ہوئے میچ میں اس کو کور دیا اور موصوف نے اپنا کام کر لیا انہوں نے کور دیتا ہے دھلو لگا اسے اے اتھے ہوئے جو تو میرے دیتا ہے میرے کوئی پارٹی چاہے میں کیسے کوئی ہاسا کٹا ہوئے گا کوئی میچ دیاں کرنا کوئی فٹبال دیاں اے نکرج بھائے کیا اپنا کم کرنے دیتا ہے میں اقول رات رہا اچھے تیک کروڑ دیاں لینا کھچ گیا اسے بلکہ یہ نہیں ہے لینا کھچ گیا لینا بڑھوڑا پیاس کیار وہ تو گیا یار کیار اندازہ کرو یہ چل دے بیچ بھی سمجھتا ہے پھر لکھول بھو ایک ہے کہ یہاں گول کرن لکاس ہی ہیں جاتے ہوتھے نیندہ آگئی اچھے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اب یہ ریشیا میں نائجیریہ کا اور ارجنٹائن کا میچ تھا محصول سو رہے تھے ہاں جی یہ جی کرتا ہے ان ٹائم بلکل گول کی پر بلکہ گول کی پر جب بھی باگے سوڑنے آتا ہے یہ اجازت ہوئے جاتا بائے بائے ماریا وکٹوری آس کا اریجنل نیم تھا شاہ صاحب آپ نے میرے بھر میں لوگوں کو بہت بتایا میں نے اس لیے بتایا کہ لوگوں کو عبرت ہو اٹھو گھنٹی آجائے اس پورے ایریہ جو گھنٹا صرف تو ہی ہے لوگوں کو میری دولار کے بھر میں بھی بتایا آہ دیکھیں نا پیسہ تو بے پناہ آپ کے پاس ہو گئے نہیں کہ گوڈاؤنز کے گوڈاؤنز جو تھے وہ بھرے ہوتے تھے ڈالر سے کی پر رہا تھے گوڈام کے گوڈام بھرے ہوتے تھے بھئی مطلب گوڈام بھرے ہوتے تھے اور یہ عالم تھا دولت کا چونکہ ساری ڈیلنگ کیش میں ہوتی تھی مہانہ دس لاکھ روپے کے سال میں کوئی سوا کروڑ روپے کے صرف ربر بینٹ جاتے تھے جو نوٹو پر چڑھائی جاتے تھے اس زمانے کی فوبز کی رپورڈ یہ کہتی ہے کہ دنیا کا ساتویں امیر ترین آدمی تھے پیسہ جو کہتے ہیں اگر چاہتا تھا تو پانی کی طرح بہتا تھا اور بلا مبالغہ جو کہتے ہیں نا کہ پیسے سے آگ سینکھنا وہ والا عالم تھا ایک میرا واقعہ بھی دیکھا ہے ہے نیگٹیو مگر تاریخی ہے نیگٹیو یہ پوزیٹیو ہے پیچھے میری جیجے کرتے ہیں نا اچھے تم اپنی فیملی دو پچانا سے نوٹ ساڑھتے سن حرام کا پیسہ دا سارا کہ لو حرام دا یا حلال دا جو بھی یہ پیسہ دے تھے نا پپایا میری بیوی لے کتنی دھوڑ گیا میں یہ تھی آس کو بار بڑھیں آؤ بار آس کو بار بڑھیں آؤ بار آس کو بار بڑھیں آؤ پاپ لو میری چاہت میرا چھکر میرا دل دٹھوڑ تھا موسیقی